دیش برگلے دیش میں ٹھیکے چناوی رن میں اسی کے ساتھ تیسری بار کانگریس نیتا راحول گاندھی وکیندری منطری سمرتی ایرانی کے بیج بھیڑنٹ کی زمین تیار ہونے لگی کہ اور جب زمین تیار ہو رہی ہے تو پھر چناوی چاوپال پر عام لوگ کیا چرچہ کر رکھے ہیں چلی آپ کو سناتے تھے پندرہ سال راحول گاندھی یہاں کیسان ست той پندرہ سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا یہاں سے آئیں گے ان کی جبانت جب تھو گی ہے میرا دعویٰ نام آپ نور کر لیجئے بائیناڑ والے تھگے ہیں امیتھی والے تھگے ہیں سمرتی رانے نے کیا کام ہے پانچ سال میں ہاں کانگریس امیتھی میر راحل گاندھی کو مدوار مان کر تیاریوں میں جڑ گئی ہے حالانکہ راحل گاندھی کے نام کے آپچارک گھوشنا ابھی نہیں ہوئی ہے امیتھی کے چنوی رن میں اسی کے ساتھ تیسری بار کانگریس نے تارا ہل گاندھی اور کیندری منترہ سمرتی رانے کے بیچ بھیڑنٹ کے زمین تیار ہونے لگی ہے چنوگ لے کر ہر دل لگاتار محنت کر رہے ہیں ہر پرتیاسی محنت کر رہے ہیں لیکن امیتھی میں ایک عجیب طرح سے چنوگ پرچار ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سانساد ہیں جو امیدوار ہیں سمرتی رانی ہے میتھی سے لیکن بپچ یعنی گھٹ بندن کا کون پرتیاسی ہوگا اس کا ابھی کچھ پتہ آتا نہیں ہے لیکن ایک سوچنا ہے کہ راحل گاندھی وائنایٹ کے چنو کے بعد امیدوار بن سکتے ہیں چونکہ یہ کانگریس کی پرمپرہ گھت سیٹ رہی ہے یہاں پر گاندھی پریوار کے لوگ ہی چنو لڑتے ہیں اور یہاں کی جنتہ بھی چاہتی ہے کہ گاندھی پریوار کے ہی لوگ رہے ہیں لیکن ہم بات چیت کریں گے ان گرامیل لوگوں سے کہ پانچ سال اسمرتی رانی جب سانسد رہی ان کا آنا جانا یا ان کا کام کرنے کا طریقہ کیسا تھا جب راحل گاندھی یہاں پندرہ ورس سانسد تھے تو راحل گاندھی کا آنے جانے کا لوگوں سے ملنے کا اور کام کرنے کا طریقہ کیا تھا ہمارے ساتھ گرامیل ہیں امیٹھی کی یہ جنتہ ہے امیٹھی کے یہ گرامیل لوگ ہیں انہوں نے بہت سارے چنو دیکھے ہیں بہت سارے نیتاؤں کے کام کاج کے طریقے دیکھے ہیں انہیں لوگوں سے جانیں گے کیا کہیں گے دادا چرچہ ہے کہ راحل گاندھی چناؤں میں آ رہے ہیں آئے گا جب کیا کریں گے یہاں پر کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے پندرہ سال پہلے تھے وہ آج تک تو جیتے نہیں ہیں کوئی کام کیا نہیں جیتے ہیں پندرہ سال کوئی کام نہیں کیا تب ہی تو ہارے ہیں 2019 میں اسی لئے ہارے ہیں اگر کام کیے ہوتے تو وہ جیت جاتے لیکن کام نہیں کیا یہ بتائیں کہ اسمرتی رانی پان سال سانسد رہی ہے اور وہ خود کہہ رہی ہے دو سال کرونا میں چلا گیا یعنی ان کو کام کرنے کے لیے صرف تین سال ملا تو اسمرتی رانی کا یہ کارکال یعنی یہ کارکال اور راحل گاندھی کا تین کارکال بھاری کونسا ہے بھاری ہے تین سال پندرہ سال راحل گاندھی یہاں کی سانسد تھے پندرہ سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہر بار چناؤں میں آتے تھے جھوٹے جھوٹے وعدے کرتے تھے آرے آپ باپ اور دادا کے نام پر کب تک چناؤں جیتیں گے کب تک جنتا کو بے کوپ سمجھیں گے اچھا باپ دادا کے نام پر کب تک چناؤں کریں گے ایک سوال اور ہے یہ بتائیں جو دورہ ہے راحل گاندھی پندرہ سال سانسد رہے انٹا گرامیڑ چھتر میں امیٹھی میں آنا جانا لگا تار تھا یا اسمرتی رانی کا ہے بلکل کم آتے تھے جب راحل گاندھی یہاں آتے تھے آپ لوگ ان سے مل پاتے تھے نہیں مل پاتے تھے اسمرتی رانی سے ملاقات ہو جاتی ہو جاتی ہے کام کے ریپورٹ کارڈ کے بارے ہم بات کریں آپ لوگ کس سے آسانی سامنی بات کہہ پاتے تھے راحل گاندھی سے یا اسمرتی رانی سے اسمرتی رانی سے اسمرتی رانی سے تو کام کنوں نے کیا پندرہ ورس راحل گاندھی نے اسمرتی رانی نے پانچ سال سمرتی رانی نے کیا کام پانچ سال میں ہاں جی انیس سو سرسٹ میں بنی امیتھی لوگ سباز سیٹ پر کانگریس کی یدھا میدان میں اترتے رہے ہیں امیتھی میں اس چنو سے پہلے کانگریس کبھی اتنی خاموش نہیں رہتی تھی سمرتی رانی یہاں کانگریس پر لگاتار ہملاور ہیں لیکن کانگریسی کھے میں میں چھپی ہے یہاں کی جنتہ بی جے پی کی جیت کے دعوے کرنے لگی ہے سڑکے بھی بنی ہیں سڑکوں کے ساتھ ساتھ جیسے کوئی ایسی گرام پانچائت نہیں آپ کسی گرام پانچائت میں گھوم کر چلے آئیے چاہے سولر لائٹ کا کام ہو ہوا ہے دیپا جیسے دیدی وہ کہتے ہیں ہم لوگ ان کو دیدی پریوار اپنا مانتی ہے میٹھی کو اس کا انہوں نے ادھاران دیا ہے ادھاران یہ کہ انہوں نے دیپا حولی پر گفٹ بھیجوائے اپہار میں محلاؤں کو ساڑیاں بھیجوائی دیپا اور اس کے حولی پر انہوں نے اپنا جو ہے مٹھائی ہوگا بھیجوائے دیپ دان بھیجوائے اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ راہل گاندی رام مندیر کے نیوتے میں نہیں گئے نیوتا ملا تھا وہاں نہیں گئے اب سننے مارا ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی بہن بھگوان رام کے درسان بھی کریں اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے چناؤں میں ایسا فیصلہ لینے والے واسطوں میں ایسا ہے وہ ہندو کو بلکل بے کوب سمجھتے ہیں وہ ہندو نام کے پر کلنک ہیں ہمارے ایمیٹی میں جو ہے آج تک جو جیتے ہیں وہ راجو کے نام پر جیتے ہیں راجو گاندی کے نام پر جیتے ہیں راہل کے نام پر کسی نے اوٹ نہیں دیا ہے اور نہ کبھی دے گا یہاں سے آئیں گے ان کی جبانت جب تھو گی ہے میرا دعویٰ نام آپ نوٹ کر لیجئے میں دعویٰ کرتا ہوں ہم آئیں گے تو اکھار دیں گے اور پردان منتری بھی بنیں گے لیکن وہی دس پرسنٹ لوگ دس پرسنٹ لوگ ان کو اٹھ دیں گے اور جیتیں گے بھی اور دیپک سنگھ کہہ رہے ہیں ملسی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پردان منتری بنیں گے دیدی جی سانسد ہوگی دیدی جی سانسد ہوگی جی بتائیے یہ بودھ ادھیکش ہے یہ ساپور کے اور یہ نئے بودھ ادھیکش بنے میں سیکٹر سیونجک تھا پچھلی بار دیدی کس پارٹی کے پچھلی بار دیدی کا جو کارکرم بلبھدر پور میں تھا اس کے بعد چینی کا فائد اٹھائے ہم پچھلے پندر پچھلے پچھلے سر سے پچھلے پندرہ سال سے سنیے تو پچھلے پندرہ پچھلے پندرہ سال سے چینی تو وہی رہا ہے چالیس روپے گردگرد تو یہ بتائیں ارے میری سنیے آپ یہ بتائیے سنیے رہی بات چینی چینی تو میں دیکھ رہا پچھلے بھائی چالی 15 سالوں چالیس روپے کلو ہی سرکار کا ناچھ سڑکے دکھائی دے رہی ہے ناچھا سواسط دکھائی دے رہا ہے نا مودی سرکار نے بند کیا ہے اور کسی نے نہیں بند کیا جوریا کیلئے لائن لگتی تھی سمرتی ایرانی کے روپ میں بیجے پی کو امیٹھی میں سمبھاو نہ دکھی تو سمرتی نے بھی امیٹھی سے دیدھی والا رشتہ جوڑ لیا 2019 کے چنو میں سمرتی ایرانی کو ان کی محنت کا پھل بلا سمرتی نے راہل گاندھی کو 55,120 ووٹو کینٹر سے مات دے دی جو نرین مودی کا امیٹھی دیدھی کا ہمارا جو کام ہوئے جمین استلب اترا ہے اب بھلے باتی ان لوگوں کو پتا ہے کانگریسیوں کو بھی لیکن چلاتے ہوں گے سڑک بنا کانگریس والے چلاتے ہیں ان کو پتا دیکھنا چاہیے نا ان کو اور جو دیس کا بکار جو دیس کا ترقی ہوا وہ پبلک سب دیکھ رہی ہے اور میڈیا کرمی بھی دیکھ رہے ہیں یہ نقلی ہندو کو لوگ پہچانے ہیں اور بھی اور بھی لوگوں سے دادا سے بھی بات کر رہے ہیں کیا کہیں وائی نائٹ کے اندر یہاں کی اتر بھارتیوں کے میزتی کیا تھا یہاں امیلکی چیتر کے اور اس کے علاقے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سگے ہیں یہاں والے کیا ہیں یہاں سگے ہیں تبکی کو چلے گئے چھوڑ کر گئے یہاں سے جب آ رہے ہیں تب آ رہے ہیں جب گئے وہ گئے اب یہاں نہیں آ سکتے وہ اب خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ چناؤ سے پہلے راہل گاندھی اپنی بہن پرینکا وارڈرہ کے ساتھ ایودھیا جا کر رام للا کے درشن کر سکتے ہیں اس پر امیٹھی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی چناؤی ہندو ہیں اور ہندو دھرم سے ان کا کوئی رشتہ نہیں اب چناؤ قریب آ گیا تو ان کو رام مندر پیارا لگنے لگا اس کے بعد جب نمتران دیا گیا بپکشی پارٹیوں کو تو نورتہ ٹھکرا دیا گیا رام مندر کا اب وہ جنیوں دھاری ہندو ایک بھگوہ لے کرتا ہے جب انہوں نے وائناٹ کو اپنا پریوار بتا دیا بقاعدت چٹھی جاری کیا اور وہ وائناٹ میں جیسے نہیں بتا آئیے کہ وہ سگے ہیں تو یہاں والے کیا ہیں وہی تو بات کر رہا ہوں سگے مطلب پریوار ہے ان کا انہوں نے ان کو ہر دس کلومیٹر پر ان کا پریوار بدل جاتا ہے کبھی ہندو کبھی مسلم کبھی ہیسائی کبھی سکھ کبھی بہت کیا ہیں وہ خود ہی نہیں جان رہے ہیں اور جب جنیوں پہننے کی بات آتی تو اوپر پہن لیتے ہیں اندر پہنی جاتی اوپر ان کو یہی نہیں پتا ہے آپ کیا کہیں گے بائناٹ والے سگے ہیں امیتھی والے تھگے ہیں ان کے دوارے بس بہت بڑھ سال وہ رہے سانزت خود ان کے ندھی سے راحل گاندھی کا کوئی بڑا کام یاد ہے آپ لوگوں کو دیکھئے سانست ندھی سے کوئی کام ہوتا ہے تو پتھر لگا رہتا ہے آپ گھوم کے دیکھ لیجئے بتانے کی کوئی جو رہا ہے آج مرتی رانی کے لیے آپ سو میٹر آگے جائیے یہیں ملے میں دیکھ رہا ہوں کی گرامیڑ نہیں نہیں میں دیکھ رہا ہوں گرامیڑ چھتروں میں دیکھا کہ بڑے بڑے ہائی مارشڈ لائٹ لگی ہے جو ساہروں میں دیکھی جاتی ہے تو وہ کہ وہ سانست ندھی سے اسی طرح کے بہت سارے کام کیے ہیں اور اسی لیے یہاں سے وہ بھاگا جئے گئے ہیں اب کبھی نہیں آئے امیٹری کا اتحاظ صاحب بتا رہا ہے کہ امیٹری کانگریس کا گڑھ ہے لیکن 2019 کے لوگ سبھا چنو میں سمرتی رانی سے ملی ہار کے بعد کانگریس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ راہول کی انٹری اگر امیٹری میں ہوتی ہے تو کیا وہ سمرتی کو ہارا پائیں گے کیونکہ پچھلے پانچ سالوں میں سمرتی نے امیٹری کے لیے وکاس کے راستے کھول دیئے ہیں ارے وارٹر آئیں گے تو سب کی جمعین لکھوا لیں گے اور کیا ہے کوئی مطلب کی دون وغیرہ ہے جو لکھوا لیں گے بلکل دون ہے یہاں کے دون ہی ہے وہ بلکل لکھوا لیں گے آپ لوگ اندر ڈر بھی ہے کیا لکھوا لیں گے کیا بولیں ان کو جو اپنے باپ کی سمپتی اور خاری زاکر لے کرا پائے تو امیٹری کو کیا لے پائیں گے کیا لے پائیں گے یہ بڑی بات ہے جس امیٹری کو گاندھی پریوار اپنا گھر مانتا تھا اپنا پریوار مانتا تھا جو پچاسوں ملک پانچ تسک سے یہاں رہتے تھے آج وہی امیٹری جنت ہے یعنی گراؤنڈ جیرو سے میں گراؤنڈ چھتر میں ہوں آج وہی امیٹری کی جنت ہے راہل گاندھی کو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے آئیں گے تو الٹے پاؤنڈ لوٹ کے جائیں گے جب آنت جب تو ہو جائے گی وہ جب سان ستھے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا وہی پانچ سال میں اسمرتی ہیرانی نے بہت کچھ کیا ہے ویڈیو جنرلیس سجن سیلک سعاد راگونت بانے ریپبلک بھارت آمیٹھی